کہ مسلم سائنٹسٹ کا بائلوجی کے اندر کیا کنٹریبوشن ہے تو مسلم سائنٹسٹ نے ہے جو سائنس کی سٹیڈی میں بہت سے خدمات ساری انجام دیئے اور ہم ہر مطلب جتنی بھی فیلڈز سائنس کے ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ مطلب جو بھی فیلڈز سائنس کے ان میں انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں اگر ہم یہاں بائلوجی اپنے کورس میں دیکھیں تو ہم یہاں پہ جو ہے وجابر بن حیان، عبدالبالیق، اسمائی اور بو علی سینہ کی جو ہے ان کے ورک کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے نالیج میں پلانٹس اور اینیمالز کے فرس جو ہے وجابر بن حیان کو سٹیڈی کریں تو آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے یہ دیٹس ہیں سیونٹوینٹی ون سے ایٹ فیفتین ایڈی مطلب وہ سیونٹوینٹی ون ایڈی اس بھی اس کی برٹھ ڈیٹ ہے ہے اور ایٹین ایٹھ فیفٹین ایڈی اس کی ڈیتھ ڈیٹ ہے تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اسے بھی اپنے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے نیکسٹ ہے ہی وز بون ان ایران وہ ایران میں پیدا ہوا ہے ان پریکٹس میڈیسن ان ایراک اور ایراک میں جا کر اس نے میڈیسن کو سٹیڈی کرنا سٹارٹ کیا پھر اس نے کیا کیا اس نے کیمیسٹری کے اندر انٹروڈوز کروائے ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن اور اس نے جو ہے وہ پلانٹس اور انیملز پہ بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی اب اس کے جو فیمس بکس کون سے تھیں اس فیمس بکس آر النبطات اور الحیوان اب نبطات کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس مطلب اس نے النبطات جو اس کی بک تھی وہ پلانٹس کے اوپر تھی اور الحیوان ہوا حیوان کا مطلب ہوتا ہے انیملز جانور مطلب جو الحیوان والی بک تھی وہ اس کی جانوروں پہ تھی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے عبد الملک اسمائی اس کی جو ہے وہ سیون فورٹی سے ایٹ ٹوانٹی ایٹ ایڈی سیون فورٹی اس کی برڈ ڈیٹ ہے ایٹ ٹوانٹی ایٹ ایڈی اس کی ڈیٹ ڈیٹ ہے مطلب یہ پہلا وہ مسلم سائنس دان تھا جس نے انیملز کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا اب اس کی فیمس بک کون تھی فرس پہ آ جاتی ہے ایبل کا مطلب ہے کیمل مطلب اس نے اونٹ پہ بک رائٹ کی الخیل ہورس مطلب اس نے گھوڑے پہ ایک بک لکھی الوہوش اینیمل اس نے اینیمل پہ لکھی کل اکل انسان مطلب ایک بک اس نے انسان پہ لکھی تو یہ جو تھا عبد الملک اسمائی جو تھا اس نے زیادہ تر جو بکس تھی وہ اینیملز کی ڈیٹیلز پہ تھی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بو علی سینہ اس کی نائن ایٹی سے لے کے ٹین تھاؤزن تھرٹی سیون ایٹی ہے مطلب اس کو فاؤنڈر آف میڈیسن کہا جاتا ہے اور اس کو ویسٹ کے اندر ایو سینہ بھی کہا جاتا ہے یہ فیزیشن بھی تھا فیلوسفر بھی تھا ایسٹرونمر مطلب جو سپیسری سٹری کرتے ہیں ایسٹرونمر بھی تھا اور پویٹ اور شاعر بھی تھا اب اس کی جو ہے ایک بک تھی اس کی ایک بک تھی اس کی نائن اوہ میڈیسن اس کو جو تھا وہ ویسٹ کے اندر کین اوہ میڈیسن کہا جاتا ہے تو یہ مسلم سائنٹس کی کنٹریبیوشنز تھی موسیقی موسیقی موسیقی